اسلام علیکم میں محمد احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینرل علی موبائلز دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی کامن پرابلم لے کر آیا ہوں کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ٹیس موبائلوں میں یہ جو چائنیز کمپنی کے موبائل ہوتے ہیں جو اکثر زیادہ مشہور نہیں ہوتے ان کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے کہ ان کے پارٹس مارکیٹ میں نہیں ملتے ہیں میں بالخصوص بینٹری وغیرہ تو یہ اس کے بغیرے بینٹری کے بغیرے جو ہے نا موبائل پھر قابل استعمال نہیں رہتا تو میں جو ہے نا آپ کو اسی خراب بینٹری سے آج کی ویڈیو میں اسی خراب بینٹری سے ایک کسی اور بینٹری کو اس کے سرکٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے ایک بہترین قسم کے سیل بنا کر دکھاؤں گا اور جو جس کے وجہ سے ہم اس موبائل کو جو کے پھر ناکارہ تھا دوبارہ قابل استعمال بنا سکیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس موبائل کی اپنی بینٹری تھی یہ اس کے جو اوپر سرکٹ لگی ہوتی ہے وہ سرکٹ تھی بینٹری کی لیکن یہ بینٹری اس کے سیل ڈیڈ ہو گئے اور یہ قابل استعمال نہیں رہی تو میں نے جو ہے نا اس بینٹری کے پر سے یہ سرکٹ ادار لی ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے سرکٹ کے جا کے اس کے موبائل یہاں پر اس کا جیک بنا وہ اس میں لگی ہوئی ہے تو اب میں نے الگ سے ایک اور بینٹری یہ دیکھیں آپ دیکھیں اس کا سائز اس کے سائز سے کافی فرق ہے چھوٹی ہے مطابقت نہیں رکھتی لیکن یہ بہترین سیل بن جائیں گے خوب اچھا گزارہ کرے گی اور میں نے یہ دو وائر لی ہیں آپ جمپر وائر بھی لے سکتے ہیں بس میں نے یہ وائر لی ہیں کیونکہ جگہ اس میں کافی تھی تو جگہ کی اس میں تنگی نہیں تھی میں نے اس کے اس بینٹری کے جو سرکٹ تھی وہ میں نے اوپر سے اتار دی کیوں یہ بینٹری میرے پاس فاری اپڑی تھی وہ سرکٹ اتار کے اب میں جو ہے نا میٹر سے اس کو میں چیک کر لوں گا اس کا پلس اور مائنس جو پوائنٹ ہے وہ کونسا ہے میٹر کی میں تارے لگا کے میں چیک کر لوں گا یہ اس میں پلس اور مائنس پوائنٹ کونسا ہے جی یہ جو بلیک والا ہے یہ اس میں مائنس ہے اور یہ پلس ہے اور اسی طریقے سے ہم اس سرکٹ میں بھی یہ معلوم کر لیں گے کہ اس میں اس کا پلس پوائنٹ کونسا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ اس میں پلس پوائنٹ ہے یعنی کہ یہاں پر اس کی پلس والی جی ہاں یہاں پر اس کی پلس والی جو وائر ہے وہ لگے گی اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس کا مائنس یہاں پر مائنس والی وائر لگے گی اس بینٹری میں ہم پہلے ہی پلس اور مائنس میٹر سے معلوم کر چکے ہیں یہ یہ پلس والا پوائنٹ تھا اس میں یہ والا اور یہ والا اس کا مائنس پوائنٹ تھا تو اب ہم پہلے اس بینٹری میں پلس کی جگہ میں پلس والی وائر لگا لیتے ہیں اور مائنس کی جگہ پہ مائنس والی وائر لگا لیتے ہیں سی سینے لگی یہ دوبارہ لگانی پڑے گی دوستو یہ کنیکشن ہو چکے ہیں پلس اور مائنس داروں کے بلکل ٹھیک سے اب ہم اس پر ایک نیٹو ٹیپ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ آپس میں کہیں اٹیچ نہ ہوں اور بینٹری کو نقصان نہ ہوں زبردست اب ہم اس کے جو پلس والا پوائنٹ سا جو کہ ہم نے یہاں پر ویسے بھی مینشن ہے سرکٹ میں بنا ہوا ہے وہاں پر ہم پلس والا پوائنٹ میں سٹھے لگا لگیں ریڈ وائر اور مائنس والے پائنٹ میں مائنس والا پوائنٹ میں مائنس والا والا دوستو آپ لوگوں سے بزارش ہے میرا یوٹیوب چینل آپ لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دی جئے گا اب ہم اس میں چارجنگ پورٹ آ کر چک کرتے ہیں کیا موبائل چارج ہو رہا ہے یہ دیکھ لی گئے کیونکہ بیٹری بلکل ڈیڈ تھی اس لیے اس نے تھوڑا ٹائم لیا سٹارٹ ہونے میں یہ اب چارج ہونا شروع ہو جائے گی چلی ہم اس کے لیے تھوڑی پروٹیکشن کر لیتے ہیں اس کے جو سرکٹ ہے اس پر بھی ہم نیٹو ٹیپ میں سے کچھ ٹیپ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ بھی کہیں شارٹیج نہ کرے یہ بہترین قسم کا سیل بن گیا ہے اور یہ موبائل اب استعمال کے قابل ہے جو کہ پہلے اب میں اس کو بند کر لوں گا اس کی بیک لگا دوں گا یہ کیونکہ یہ فکس بینٹری تھی اس کی اس کا معلوم بھی نہیں پڑے گا اس کے اندر بینٹری کونسی ہے دوستو اب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینلز لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میں کوئی بھی انفرمیٹیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے بہت شکریہ مل جائے بہت شکریہ مل جائے بہت شکریہ مل جائے بہت شکریہ مل جائے مل جائے